نیر شریف اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جس سے آپ آگے چل کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر all notification کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی notification آپ تک پہنچ سکے اور یہ بلکل ہی ہے تو چلیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یوں تو نیر شریف میں بہت سی خوبیہ ہیں مگر ایک ایسی خوبیہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں نیر شریف ایک طلاب جیسا ہے مان لوگ کہ کہیں ایک طلاب ہو اسی طرح پانی جمع ہو اور اس طلاب کے پانی کو کوئی انسان برابر پیتا ہو روز پیتا ہو تو اسے بیماری ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے مگر نیر شریف کو نہ جانے کتنی لوگ روزانہ پی رہے ہیں سالوں سے پی رہے ہیں مگر آج تک کوئی بھی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی ہے یہ نیر شریف کی خوبی ہے بہت سی درگاہوں پہ لوگ عدالت کرتے ہیں حاضری لگاتے ہیں تب جا کے ان کی حاضری چلتی ہے مگر درگاہ کچھوہ شریف کے نیر شریف کی بات ہی نہیں رہا لی ہے بہت سے ظاہرین جو پہلی بار آتے ہیں علاج کے لیے وہ نیر شریف میں جب پہلی بار نہ آتے ہیں تو نہانے ہی سے ان کی حاضری چلنے لگتی ہے اور جو شایتین ان پر ہوتے ہیں وہ کھل کر آتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر چھٹ پٹا کر حاضری لگاتے ہیں یہ ہے نیر شریف کی پاور نیر شریف سے کتنے فائدے ہوتے ہیں یہ تو بتانا مشکل ہے مگر ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ جو نیر شریف میں کائی جمعی ہوتی ہے اس کائی کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کسی انسان کو اگر چرم روگ ہو یا جسم پر کوئی زخم ہو انفیکشن ہو گیا ہو یا داغ ہو اور وہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہو تو نیر شریف میں جو کائی جمعی ہوتی ہے لوگ وہ کائی کھروچ کر جمع کرتے ہیں اور جسم کے اس حصے پر لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب آپ لوگ کو ضروری بات اور بتا دوں کہ جب عدالت کا وقت ہو تب نیر شریف پر گسل نہ کرے نیر شریف کے کنارے بیٹھ کر نہ نہ آئے اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے عدالت کا وقت تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور جو وقت ہے نہانے کا گسل کرنے کا وہ میں پتا دیتا ہوں کہ صبح سات بجے سے لے کر دس بجے کے درمیان آپ نہا سکتے ہیں اس کے بعد دفیر کے بارہ بجے سے تین ساڑھے تین بجے دفیر تک آپ نیر شریف کنارے نہا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ شام میں مغرب کے بعد بھی نہاتے ہیں گسل کرتے ہیں تئین وقت پر کر سکتے ہیں لیکن جب عدالت ہو رہی ہو تو نہ کریں اور جو مریض ہوں وہی نہائیں جو مریض نہیں ہیں جو مریض ہیں صرف وہی روز نہائیں تو اچھا ہوگا اور ساتھ میں نیر شریف کا خیال رکھیں عدب کریں اسے صاف رکھیں غندگی وہاں نہ پھیلائیں کچھرے وغیرہ کھوڑا اڑا اس میں نہ پھیکیں ایک چیز اور دیکھنے کو مجھتی ہے کہ جب بھی نیر شریف کی کوئی مشلی مر جاتی ہے اور کافی دیر تک وہ پانی میں ہوتی ہے نیر شریف کے بیچ میں ہوتی ہے تو دوسری مشلیاں یا کچھوے اسے دھکا دے کر کنارے کی اور کر دیتے ہیں اور بعد میں لوگ اس مچھلی کو نکال کر نیر شریف کنارے دفنا دیتے ہیں یہ کہہ پانا تو مشکل ہے کہ اس میں جو رہنے والے مچھلیاں ہیں یا کچھوے ہیں وہ کتنے سال پرانے ہوں گے یہاں تک میرا اندازہ ہے مچھلیوں کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی جو نیر شریف میں ہیں لیکن جو کچھوے ہیں وہ کافی سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اس میں رہنے والے مخلوق کو بھی کوئی خوف نہیں ہوتا کسی انسان کا کوئی خوف نہیں ہوتا کچھ ایسے لوگ کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو نیر شریف کا پانی پینے سے کتراتے ہیں حالانکہ نیر شریف کا پانی پینے میں ایک دم نورمل سا لگتا ہے پھر بھی نہ جانے کچھ لوگ کیوں کتراتے ہیں آپ چاہے نیر شریف کا پانی کتنا بھی پی لیں آپ کو کبھی بیماری ہوگی نہیں جو بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یہ ہے نیر شریف کی خاصیت خوبیاں طاقت اور نا جانے ایسی کتنی خوبیاں ہیں جو ہم نہیں جانتے کاش ہمیں اور معلوم ہوتا تو ہم نیر شریف سے اور بھی فائدہ اٹھا پاتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اور بھی باتیں جانتا ہوں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نیر شریف کے بارے میں اور جاننے کے لیے ڈسکریٹ سنٹر چیک کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اسے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ